بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان منجاب جیسے عارف عبداللہ حاضر ہوں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اسی کی حفاظت کی اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے ناظرین ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کیس طرح زندگی اختیار کرتا ہے کون سا مذہب اختیار کرتا ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے لیکن دنیا کے علم کے مطابق ہمیں تمام مذہب کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سا کس مذہب کا پیروکار ہے اور اس کا فاؤنڈر کون ہے آج میں آپ کو سکھ مذہب کے بارے میں کچھ پہلی اپیسیوٹ میں بتا رہا ہوں کہ سکھ مذہب تقریباً پندرون سدھی شروع ہوا ہے اس کا بانی بابا گروہ نانک صاحب جو تلونڈی امرت سر میں پیدا ہوئے بابا گروہ نانک صاحب جو بچپن ہی سے سیر و سیاحت اور شیری عدب سے ان کو دلچسپ بھی تھی بابا گروہ نانک نے تقریباً بری سغیر پاکو ہند کا ہر علاقے میں سیر و سیاحت کی اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست جو مسلمان تھا اس کا نام مردانہ تھا سکھ روایت کے مطابق بابا گروہ نانک تمام بری سغیر پاکو ہند میں سفر کیا اور بابا گروہ نانک نے واحدانیت یعنی ایک خدا کی عبادت کے پرچار کیا اور بابا گروہ نانک ایک خدا کا ماننے والا تھا بابا گروہ نانک سکھ روایت کے مطابق ایک دفعہ بابا گروہ نانک ایک ندی کے پاس گزرا تو اس ندی میں بابا گروہ نانک نہانے کے لئے اس میں اترا تو اس نے غوتہ لگایا تو تیس دن تقریباً سکھ روایت کے مطابق وہ تیس دن کے بعد نکلا بابا گرو نانک جہاں بھی جاتا تھا مردانہ اس کا دوست ہوتا تھا مردانہ اس کا ہم سفر ہوتا تھا بابا گرو نانک واضدنیت یعنی ایک خدا کی یعنی ایک گرو کو یعنی ایک اللہ کی پرستش کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ عبالت کے لیے ایک ہی اللہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو کہ بابا گرو نانک نے جو ہندو مذہب میں اصلاحی تحریک شروع کی اور اس وقت اس کے جو پیروکارچے اس کو بھائی کہا جاتا تھا بابا گرو نانک نے پاکستانی علاقہ جو کرتار پر رہی یہاں پہ وہ آئے اور کھیتی پاڑی کی اور اپنی تبلیغ کی سکھ مذہب کے روایت کے مطابق بابا گرو نانک جب فوت ہوئے تو اس کی جو میت ہے اس پہ مسلمانوں اور ہندووں کا تنازہ ہو گیا تو ان کا فیصلہ ہوا کہ کپڑے کی نیچے جو ان کی میت رکھی جائے جو چیز بھی جس کو ملے ہو تو جب کپڑا اٹھایا گیا تو وہاں اس کی پھول تھے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں پھر بابا گرو نانک کے بعد نو گرو سکھ مذہب میں آئے اور انہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی یہ آپ کے لئے اپیسیوٹ 1 ہے شکریہ